چھیک ہے تو آپ کہہ رہے کہ ایک بہت بڑا فورم ہے اور بڑا ایفیکٹیولی یوز ہو سکتا ہے رسول بکشری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیے ہمارے سلطان صاحب آپ ہمارے ساتھی موجود دے گا ڈاکٹر حسن اسکر صاحب بھی ہموجود ہیں رسول بکشری صاحب میں آپ سے جانا چاہتی ہوں اس کانفرنس کے حوالے سے وستی ایشے ممالک کے لیے یہ کتنا بڑا اور اہم پلیٹ فارم ہے میرا خیال یہ ہے کہ ان مسائل کے تناظر میں جو ہمیں درپیش ہیں ان کو دیکھیں کہ داستگردی ہے اور ہمارے ہاتھ داستگردی کی فضاء کو کچھ ہمسائے ممالک نے ہوا دی ہوئی ہے اسلاف رام کرتے ہیں پناہ دیتے ہیں اور ان کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں تو یہ جو اس کے جو روح ہے اس تنظیم کی اس کے وہ خلاف ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہ تنظیم بنا ہی اس لیے گئی تھی کہ مرکزی ایشیا کے ممالک روس اور چین جو اس شروع میں پانچ تھے پھر اوزبرکستان بھی مل گئے اور چھے ہو گئے اور پھر اس کا نام بھی تبدیل ہو گیا تو سب میں ایک انتہا پسندی کی لہر تھی اور لہدی کی پسندی کی تاریکیں تھی تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی تھی کہ سلامتی ہوگی تو استحقام ہوگا سلامتی اور استحقام کے ساتھ آپ کی معاشی ترقی ہو سکتی ہے اگر معاشی ترقی نہیں ہوگی تو معاشی تعاون کے اس بات کا ہوگا تو تعاون معاشی تعاون اور یہ تمام چیزیں آپ اس میں مربوط ہیں تو ہمارے لیے انتہائی اہم یہ فورم ہے کہ ہم الہدگی پسندوں کو لسانیت پسندی اور داشتگردوں کو ہم ایک اس علاقائی ممالک تعاون اور اپنی صلاحیت سے ان کو ہم ختم کر سکیں اور اس کے لیے جو صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں یہ تمام مسائل یہ سارے ممالک ادھر پیش ہیں تو اس کے لیے تعاون کی بات کرتے ہیں تو اس خطے کے جو دو اہم ملک ہیں بھارت اور پاکستان ان کے تعلقات کے حوالے سے بات ضرور کی جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جب ایک ٹیبل پر دیگر ممالک کے ساتھ انڈیا اور پاکستان بیٹھے ہوں گے تو محول میں ہلکا سا تناؤ نہیں آئے گا کیونکہ جب دہشتگردی کی بات ہوگی تو انڈیا ہمیشہ کی طرح بلیم گیم کرتا ہے ابھی ریسنٹلی اقوائم متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جس طرح سے ڈیاکٹ ہیا انڈیا نے ہمارے وزیراعظم کی تقریر پر اس کے بعد آج کی کانفرنس اور یہاں جیشنکر صاحب کا آنا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے بائیکوات نہیں کیا ماضی کی طرح کم از کم وزیراعظم خارجہ تو ان کے آئے ہیں خواہش تو ہماری یہی تھی کہ موڈی صاحب تشریف لاتے اور اس سے حالات بہتر کرنے میں بھی مدد ملتی تو یہ ایک شروعات ہیں اچھی ایک ابتدا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کی شنکر صاحب ایک پریف اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں اور کس قسم کا رویہ وہ اختیار کرتے ہیں کانفرنس میں ایک تو ان کے رویہ اسے ان کی تقریر سے پتا چل جائے گا کہ ہندوستان کی حکومت کے اب جو تیسری ٹائم میں جا رہی ہے بی جی پی کی حکومت اس کے پاکستان کی طرف روجانات کیا ہے نکتہ نظر کوئی تبدیل ہوا ہے یا وہی ہے اگر وہی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے وہ داستگردی کی بات کرتے ہیں بلیم گیم پاکستان کو پر کرتے ہیں اور ایک درشت رویہ اختیار کرتے ہیں اور اگر وہ ایسا کریں بھی صحیح تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہمیں تھوڑا سا رواداری اور ایک جو میزبانی کے ہمارے جو ایک روایت ہے پاکستان کی اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کہ ہمیں ترکی با جواب ترکی دنے کی ضرورت نہیں ہے ماریہ سلطان صاحبہ اگر وہاں سے کوئی بھی نیگٹیو بات کی جاتی ہے انڈیا کے جانب سے تو بطور میزبان ہمارا سٹانس اور ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے دیکھیں میزبانی نہیں اپنی جگہ پہ لیکن اصول اور موقف اپنی جگہ کے اوپر اور ویسے بھی ہندوستان یہ کوشش نہیں کرے گا کیونکہ اس وقت جو بیلنس ہے اسی او کے اندر وہ پاکستان کی طرف زیادہ ہے جس میں پاکستان ہے روس ہے چین ہے سینٹریلیشنل ممالک ہیں اور جو فوکس ہے وہ بھی مختلف ہے جس میں کلائمٹ چینج ہے اقتصادی ترقی ہے سارا کچھ ہے دیکھیں انڈیا کا اس فورم کے اندر ایسی او کے اندر اپنی شمولیت کو برقرار رکھنا اور تمام تر بیانیاں جو پاکستان مخالف دکھاتے رہے ہیں پاکستان میں آنا اس بات کی واضح ثبوت ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اقتصادی بلوک بننے جا رہا ہے اور اس اقتصادی بلوک سے وہ بالکل جو ہے اس کی اہمیت سے حراف نہیں کر رہے ہیں جبکہ اس کے برعکس وہ امریکہ کے بہترین سٹریٹیجک اقتصادی پارٹنر بن چکے ہیں انیس سے ننوانے سے لے کے ابھی تک تقریباً سات سے زیادہ ماہدے اوپر چکے ہیں ایس ٹی ای وان کم کاسا مطلب بیما جو آپ یہ آپ دیکھ لیں وہ سارے کے سارے کیا ماہدے ہیں وہ ماہدے اسی بات کے اوپر ہیں کہ امریکن ٹکنالوجی کی بنیاد کے اوپر ہندوستان کی لیبر استعمال کی جائے گی اور ہندوستان کا جو ڈیولپنگ ملک کا ترقی پذیر ملک کا جو سٹیٹس ہے اس کو استعمال کیا جائے گی کہ وہ چین کے مدد مقابل کھڑے ہو سکیں اب ایسی حضرت میں ہیں جہاں دوسری طرح چین اور روس اس کی صرف رہی کر رہے ہیں پاکستان اس کے اندر ایک سٹیٹیجک پوزیشن میں ہے تو ظاہر ہے ہندوستان باوجود اس کے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ایک طرف وہ ان کے مخالف کھڑا ہے وہ پھر بھی اس اقتصادی فریمبر کا حصہ بننا چاہتا ہے کیوں؟ کیونکہ ایکسس ہے سینٹرل ایشیا کے لیے وست ایشیا کے لیے تھے جو ابزرور ملک ہے اس میں کون ہے سعودی ارابیہ ہے ترکی ہے لٹن امریکہ کے ممالک ہیں یو اے ای ہے یعنی کہ جو ایکنومک بلوکز تھے پہلے والے اس سارے کے سارے اس وقت اس ایکنومک بلوک کی طرف متوجہ بھی ہیں اور باوجود اس کے کہ ابھی تک ان کو شمولیت حاصل نہیں ہوئی وہ اس کے خواہش ماند ہیں کہ ان کو شمولیت دی جائے لیکن دس ملک اس کوئی سینٹرل پوزیشن کے اندر ہیں باقی ملک اس کی اپزرور سٹیٹس میں ہے اور اپزرور سٹیٹس کے اندر بھی وہ ابھی بھی اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح ان کو فول میمبرشپ مل جائے دیکھیں فول میمبرشپ ملتی ہے تو جو یہاں کا ریجن ہے وہ بیک فوٹ کے اوپر چلا جائے گا جب تک کہ آپ اپنے یہ مسائل کو حال نہیں کرتے تو یہ ایک سٹیپ پائز اپروچ ہے جس میں وہ پہلے انفرسٹرکچر کو ڈیویلپ کر رہے ہیں تاوانائی کے معاملے کو تجارت کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں پھر جو باقی وہ مالک ہیں ان کے ساتھ تجارت کو اوپن کر رہے ہیں اور پھر ان تجارتی فیصلوں کی توجہ رہے ہیں ترکی کے اندر اہرانی اور چینی آپ کو پروڈکس نہیں ملتے ہیں لیکن ترکی کا ایسیو میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے سنٹرل ایشیا کے ساتھ تعلقات ہیں اور اکساسات کے تعلقات وہ ان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کے جو مارکٹ ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ تو جو کمپیٹیٹلز بھی ہیں جیسے ترکی چین کا ہے باقی لوگ ہیں وہ بھی ایسیو کی اہمیت کا انہراف نہیں کریں بلکہ اس میں وہ خوائش میں ہیں کہ کسی طرح وہ بھی اس اکساسات ان سب ممالک کے لیے یہ بڑی اہمیت کا حامل پلاتفارم ہے لیکن میں سپیشلی انڈیا کے حوالے سے بات کر رہی تھی کیونکہ انڈیا ایک ایسیو کا رکم نہیں ہے بلکہ کوارٹ کا بھی حصہ ہے تو انڈیا کے لیے یہ پلاتفارم کتنا ضروری ہے یہ بھی جانیں گے لیکن اس سے پہلے سینئے تجزیہ کار اور عالمی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے پاک چین اے تعلقات پر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کل وزیر آزم چینی وزیر آزم کا دورہ ہوا اور اس کو گیم چینجر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور آج ہم اتنی بڑی کانفرنس کی میز بانی کرنے جا رہے ہیں آپ کے نظر میں کتنی اہمیت کے حامل ہے یہ ایونٹ ہمارے لی ہے شکریہ آپ نے مدود کیا میں سمجھتا ہوں کہ تین اعتبار سے یہ بہت غیر معمولی اہمیت کا حامل ایونٹ ہے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی جو تمام بڑے عالمی ادارے ہیں جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مارز وجود میں آئے آپ کو نظر آتا ہے کہ مغربی طاقتوں کا اصور اصور ان کے اوپر بہت زیادہ ہے چاہے وہ اقوائے متحدہ ہو چاہے یورپی یونین ہو اور اسی طرح جی سیون اور جی ٹوینٹ ٹی بھی تو اس موقع پہ جو ایسی او ہے اس کا پھیلنا اس کا اُبھرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا جو ہے اب ڈیفرنٹ پاور سینٹرز کو کنسیڈر کر رہی ہے اور گریجولی ایک ملٹی پولر دنیا امرج کر رہی ہے اور جس طرح بھی رکماریا بھی کہہ رہی تھی کہ دنیا کے وہ ممالک جو کہ مغربی طاقتوں کے اتحادی اور حلیف ہیں وہ بھی ان مواقع کو تایا نہیں کرنا چاہتے اور اس میں شرکت کرنا اپنے مفاد میں سمجھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک سوچ اُبھر رہی ہے جو کہ ایسی او کا فورم اس کی بہت اچھے طرح سے ترجمانی کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایشیائی ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ایشیائی مسائل چاہے وہ تجارت کے ہوں سلامتی کے ہوں سیپریٹیزم کے ہوں ٹیررزم کے ہوں ان کا حل ایشیائی ممالک کو مل کے تلاش کرنا چاہیے اور بددریج مغربی طاقتوں کی دخل اندازی مداخلت اور ان پہ جو انحصار ہے اس میں کمی لانی چاہیے یہ ایسی او کا فورم اس کی بھی ایک ترجمانی کرتا ہے سوچ اور خواہش کی اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ مشرق گستہ اور دیگر ممالک میں اور ساؤڈ چائنہ سی میں کشیدگی جاری ہے تو بات یہ ہے کہ اس ٹائمنگ پہ پاکستان میں اس کا منقض ہونا اس بات کا اعتراف ہے ثبوت ہے کہ پاکستان کو یہ تمام دنیا کے اہم ممالک جو ہیں تو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ جو مغربی ممالک کے اتحاد کی ان کی مقابلے میں یہ مشرقی ممالک کا اتحاد یونٹی کے اعتبار سے کتنا مضبوط ہے آپ کو اس کا اتحاد کتنا مضبوط دکھائے دے رہا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ہم اس کو ایک مشرقی طاقتوں کا اتحاد گردانیں اور اس کی دو وزنوہات ہیں دیکھیں چین جو ہے وہ اس کی جو معاشی ترقی ہے اس کا دارومدار تین چیزوں کے اوپر ایک تو یہ کہ اس کو جو راو مٹیریل ڈیویلپنگ ورلڈ سے یا گلوبل ساؤٹ سے آتا ہے وہ آتا رہے سیکیور اور ریلائیبل طریقے سے دوسرا یہ کہ توانائی کی جو اس کی ضروریات ہے وہ مشرق کے وسطہ اور دیگر ممالک پوری کرتے رہے جس میں سے کئی امریکی حلیف ہیں اور تیسری بات یہ کہ جو مغربی منڈیاں ہیں مغربی یورپ اور شمالی امریکہ وہ ان کی ان کا ایکسس چین کو رہے تو چین کی ترقی کا دارومدار ان تینوں چیزوں پہ ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی چین کی جانب سے کوئی براہراست مغربی طاقتوں سے مقاسمت یا دشمنی مول لینے کا ارادہ خواہش آپ کو نظر نہیں آتی چین کی